جو بھی جو ہم نے آن لائن کلاس لیئے ہیں وہ شبلی نومانی کے بارے میں تھی ابھی اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں مولانا شبلی نومانی جو ہے مولانا شبلی نومانی کا ہمارے اوٹو عدد میں بہت بڑا نام ہے بہت بلند مقام ہے انہوں نے ہماری لئے سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نام کے لئے لکھا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد دوم سے لیا گیا ہے مولانا شبلی نومانی اٹھارہ سو ستاون کو آزمگڑھ کے قصبے بندول میں پیدا ہوئے وفات ان کی انیس سو چودہ ہیں اردو عدب میں وہ سیرت نگار تاریخ نگار اور نقاط کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں انگریز حکومت نے ان کی خدمات کے طور پر ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مچھی دیا دیا مولانا شبلی نومانی کا اہم ترین کارنامہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے جس کی انہوں نے صرف دو ہی جلدے لکھ پائے تھے کہ ان کو اللہ تعالی نے اور موقع نہ دیا اور ان کی وفات ہو گئی یعنی شبلی نومانی کا سب سے عظیم اور قابل فخر کارنامہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے اپنی اس تصنیف میں انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مفصل سیرت کا آغاز کیا تھا مفصل سیرت کا آغاز انہوں نے کیا تھا جو نہایت عدب اور ذوق اور شوق اور دلیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے مولانا شبلی نومانی نے ابھی دو ہی جلدے لکھ پائے تھے کہ خالق حقیقی سے جاہاں ملیں اس دورے کام کی تکمیل کے سلسلے میں شبلی نومانی کے قابل فخر شاکر سید سلمان ندوی نے مزید چار جلدے لکھ کر اپنے استاد محترم کے عظیم کام کو تکمیل تک پہنچایا شبلی نومانی نے مرنے سے ایک دن پہلے اپنے شاگر سید سلمان ندوی کو اپنے پاس بھلایا تھا اور انہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کے لیے کہا اور تین دفعہ سیرت 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 کہا اور کہا اپنے اس تمام کام چھوڑ کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو جلدے میں نے لکھی ہیں اس کو باقی کا کام کو مکمل کرو تو سید سلمان ندوی نے انہیں اپنے استاد کی اس بات پر عمل کیا اور باقی کی مزید چال جلدے یعنی ٹوٹل چھے جلدے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تو انہوں نے پھر مکمل کی اس طرح مولانا شبلی نومانی کی جو اہم دستانیف ہیں وہ ہیں سیرت نومان الفاروق المامون سوانی مولانا روم الغزالی اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر العجم مواصنہ انیس و دبیر سفر نامہ روم و مصر و شاہ مولانا شبلی نومانی کا اردو نصر کے اناسر خمسہ میں بھی شمار ہوتا ہے خمسہ کا مطلب پانچ ہے بھی زبان کے لفظ ہیں اردو نصر کی یہ پانچ اہم شخصیات ہیں ان کے یہ جن میں مولانا شبلی نومانی بھی شامل ہیں نمبر ون مولانا شبلی نومانی ہے نمبر ٹو الطاف حسین حالی نمبر تھری سرسید احمد خان نمبر چار محمد حسین ازاد اور نمبر پانچ مولوی نصید احمد یہ یہاں ان کی تصاویر بھی میں نے ادھر دکھائیے آپ دیکھ لیں کہ نمبر ون میں مولانا شبلی نومانی جانے جاتے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی کا شاعری میں بھی اور نصر میں بھی بہت بڑا نام ہے بہت بلند مقام ہے ڈپٹی نزید احمد اردو عدب میں سب سے پہلے ناول نگار کی ایسیت سے جانے جاتے ہیں محمد حسین آزاد انشاہ پرداس کی ایسیت ان کا بہت بلند نام ہے بہت عالی مقام ہے اور سرسید احمد خان جدید اردو نصر کے بانی کلاتے ہیں اور سب سے پہلے مضمون نگار کی ایسیت سے بھی جانے جاتے ہیں مولانا شبلی نومانی نے اپنے دور میں جو علم کی خدمات انجام دی ہیں یعنی مولانا شبلی نومانی نے فقہ کی تعلیم رامپور میں حاصل کی علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی اور مسلم علیگر کالج میں بطور پروفیسر خدمات انجام دیتے رہے مولانا شبلی نومانی کا اردو نصر میں بہت بڑا نام ہے ان کا بیان آلمانہ اور لہجہ جو ہے پرجوش ہے مولانا شبلی نومانی کی تعلیدوں میں سلاست اور روانی کا انصر نمائی ہے تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں مولانا شبلی نومانی کا مقام جو ہے بہت بلند ہے وہ بہت نمائیہ حصیت رکھتے ہیں اور ان کے مولانا شبلی کو الفاظ کے استعمال اور ان کی بنامت پر مکمل مہارت حاصل ہے ہمارے پاس جو انہوں نے اخلاقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق یہاں بیان کیا ہے وہ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد دوم سے لیا گئے ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس کو شے سرخیوں کی صورت میں یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے یعنی مدامتِ عمل غسنِ خول عصار توازو بچوں پر شفقت لطفِ طبع اور اولاد سے محبت یعنی مختلف شے سرخیوں کے ذریعے انہوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے صرف کے اعتبار سے صرف کے اعتبار سے اس کو مضمون کہتے ہیں اس سبق کو کیونکہ یہ شے سرخیوں کی صورت میں بھی ہے مضمون کی تعریف یہاں میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار مضمون کے لاتا ہے مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی مضمون کی بالعموم ایک خاص ترتیب ہوتی ہے البتہ ہر مضمون کے لیے نظم و ضبط توازن اور تناسب بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے مضمون کی کسی مترانی